سب عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام کعبہ ایک روحانی شخصیت ہے ان کے یہ دورے کا مقاصد کیا ہوتے ہیں کیوں امام کعبہ دنیا کے مختلف ممالکہ دورہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جان زیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا امام کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک ایسا رول مارڈل ہوتا ہے پوری مسلم امہ کے لیے بالعموم اور پاکستانیوں کے لیے بالخصوص کیونکہ ہم عقیدے کے ساتھ عقیدت میں بھی تھوڑے سے بہت جذبتی ہیں سو امام کعبہ کا پاکستان میں آنا اور اس سے پہلے بھی آتے رہے یہ پاکستانی عوام کی ہم ایسا ایسے خواہش رہی ہے کہ وہ کعبہ کے امام کا دیدار کرے اپنی محبت کا ان سے اظہار کرے اپنے تعلق اور عقیدت کا ان سے اظہار کرے رہا سوال آپ کہی ہے کہ یہ اس طرح کے دورے ظاہر ہے اس طرح کے دورے ٹوٹلی یہ غیر سیاسی دورے ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی ورڈہ یہ ہوتی ہے کہ مسلم امہ کے اندر اتحاد اتفاق کو فروغ دینا اور صبر اور تحمل کو فروغ دینا جیسے کہ آپ اگر ڈاکٹر عبداللال جوہنی جو امام کعبہ پاکستان میں ان کے جمعے کے خطبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں جو شاہ فیصل مسئل میں انہوں نے دیا انہوں نے اخوت کی بات کی ہے انہوں نے امن و آشدی کی بات کی ہے انہوں نے باہیچارے کی بات کی ہے اس طرح ان کے جتنی میٹنگز ہو گئے مثلاً وہاں پہ پاکستان میں جب وہ گئے ہیں تو ان کا ایک سیمنار تھا جس میں انہوں نے شرکت کی کہ اثر حاضر میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز کہ مسلم نوجوانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں جیسے ان کو دشتگردی کی طرح لے کے جا رہا ہے جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم نوجوانوں کو تو امام کعبہ اگر ان پہ بات کرتا ہے ان کو کوئی رات سجائی دیتا ہے کوئی ان کے لئے حل بتاتا ہے کہ مسلم نوجوان کیس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی طرح آج انہوں نے پیغام اسلام کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی پاکستان میں تو اس طرح کی ان کی ایکٹیوٹییں ایک ہپتے کے تو یہ ساری ایکٹیوٹی ان سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نے اسلام کو کس طرح سمجھنا ہے اسلام کی تعلیمات کو کس طرح سمجھنا ہے تو کعبہ کی اور کعبہ کے امام کی مسلم اممہ کو لے کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو یہ پلے کر رہا ہے